میرے معزز مسلمان مزرگو عزیز بھائیو روئے زمین پر جن خوش نصیب لوگوں نے اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اللہ اور اللہ کی رسول کی باتوں پر ایمان لائیا وہ ایک مقدس رشتے میں جڑ گئے اور اس مقدس رشتے کا نام اسلامی برادری امت اسلامیہ امت مسلمان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مقدس رشتہ قرار دیا ہے یہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے جس کی بنیاد ایمان ہے اسلام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت نمائی حصہ اس پر مشتمل ہے کہ مسلمان آپس میں رحمت کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ اور بہامی محبت کے ساتھ اکٹھے ہو کر زندگی گزارنے والے بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المؤمنین فی تراہمہم و تبادہم و تراہ و تآاتفہم کمثل الجسد کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے بہامی ایک دوسرے پہ رحمت کرنے میں آپس میں بہام محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پہ شفقت اور مہربانی میں ایک جسم کی معنی دے جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا ساتھ ہو جاتا ہے اس تکلیف میں اس رات کی بیداری میں اس بخار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سبق دیا کہ تمہارا آپس کا تعلق برادری کا اس مقدس رشتے کا اتنا مضبوط ہونا چاہئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمنون کا رجل واحد ایمان والے سارے کے سارے ایک آدمی کی معنی دے ہیں اور ایک آدمی کو جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اشتقا کلو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے وَإِن اشتقا رَأْسُ اگر سر میں درد اور تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے فرمایا اسی طرح دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو آپ جانتے تھے کہ آپ کی اس امت میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مختلف ملکوں کے ہیں مختلف ذاتوں کے ہیں مختلف نسلوں کے ہیں مختلف طبقوں کے ہیں مختلف مزاج رکھتے ہیں ان کے مزاجوں میں فرق ہے اور یہ رنگہ رنگی امت یہ آگے اس میں اور اضافہ ہوگا اب ان کے اندر وحدت قائم رہے اب ان میں وحدت قائم رہے تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایسا مقدس رشتہ ہے یہ اس رشتے کا لحاظ اور اس رشتے میں کمزوری وہیں آتی ہے جہاں سے ایمان اور اسلام کی روح نکل جاتی جہاں اسلام اور ایمان کی روح نہیں رہتی وہاں اس رشتے کا تقدس ختم ہو جاتا آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے المؤمنون للمؤمنیک البنیان فرما ایک ایمان والا ایک ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسے ایک مضبوط امارت اور مضبوط امارت کی جتنے ایٹیں اور جتنے پتھر ہوتے ہیں جہاں وہاں ان کے اجزاء سے ایک امارت مضبوط ہوتی ہے اگر وہ پتھر بکھر جائیں ایٹیں گر جائیں تو اس امارت کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو بتایا ہے کہ اس امت کا ہر فرد یہ آپس میں بہامی ایسا مضبوط جڑا ہوا ہو جیسے ایٹوں کے درمیان امارت میں خلا نہیں ہوتی ان پتھروں کے درمیان درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتی اور ہر ایک ایٹ دوسری کے لیے مضبوطی کا باعث ہے یہ اس امت کا ہر فرد اور ہر طبقہ اور ہر قوم اور ہر ملک ایک دوسری کے لیے ایسی استحقام کا باعث بر اور پھر آپ صلات و السلام نے اشارہ فرنمونہ دکھایا فرمایا یہ ایک دوسرے سے مضبوطی حاصل کرتے ہیں پھر آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا دیکھو یہاں کئی خلا ہے یہ دو ہاتھ ایک ہاتھ کی طرح کیسے ہو گئے اور ان میں کوئی خلا نہیں فرمایا یہ امت اس ایمانی اور اسلامی رشتے میں یوں جڑی ہوئی ہے ایک طرف میرے عزیز ہو اپنی نبی کے یہ تعلیمات دیکھیں اور دوسری طرف آج ملت اسلامی کا حال دیکھیں اس وقت پورے عالم اسلام کا حال دیکھیں تصویر دیکھیں ہماری بدعمالیاں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ آج مسلمان دنیا کو ایسے حکمران نصیب ہیں اور ایسے لوگ مسلط ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کافروں کے یار ہیں مسلمانوں کے غدار ہیں اور کفار کے وفادار ہیں وہ مسلمانوں کے موزی ہیں موزی اور کفار کے معامل اور مددگار ہیں ہماری بدعمالیاں ہیں اسلامی دنیا کو ایسے بدنصیب لوگ ان لوگوں سے باستہ پڑھا صرف اپنے مفادات کی خاطر آج اس امت کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے کوئی ایک ملک دیکھیں جو کسی مسلمان ملک کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے مدد کرنے کے لئے تیار ہو ہاں کفر کے دست بازو بننے کے لئے ایک دوسری سے سبقت لے رہے آگے بڑھ رہے ہماری بدا مالیہ ہیں کہ ایسے بیزار لوگ دین بیزار لوگ آج امت اسلامیہ پر مسلط ہیں اور بڑے تلخ زخم بڑے کڑوے زخم کھائیں اس امت نے بڑے گہرے زخم کھائیں اس ملت اسلامیہ نے خلافت عثمانیہ ٹوٹی تم تم ترکی تم قرد تم عجم تم عرب اور آج وہ کالونیا بن چکی ہیں جو تاغود کے زیر اثر اور ان کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے لئے کوئی خیر خائی نہیں ان خطوں میں مسلمانوں کے لئے کوئی فیدہ نہیں ہے ہاں کفر کی منڈیاں ضرور بن گئی اور لسانیت وطنیت علاقیت اس وجہ سے ٹوٹی نا کہاں اللہ کے نبی اس امت کو ایک مبارک رشتے میں جوڑتی گئے اور ایک عام مسلمانوں کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے یہ اسبیت کا زہر پیدا ہو گیا کہتا اچھے نہ بنگالی ہے اچھے نہ برمی ہے اچھے نہ افغانی بڑی بشرمی کی بات ہے ایمان والا مسلمانوں کو یوں رسوا کرے بڑی بشرمی کی بات یہ اسویت کی بنیاد پر جو نفرت آتی ہے یہ علامت ہے کہ یہ شخص ایمان کی روح سے محروم ہے ایمان کی دولت سے محروم ہے مسلمان کسی رنگ نسل کسی علاقے کسی خطے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم مسلم اخ المسلم مسلمان تیرا بھائی ہے اور جو ان دو بھائیوں میں نفرت ڈالتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میری امہ سے کوئی تعلق نہیں اور کہیں سے عزبیت کی آواز اٹھتی ہے آپ مہیں بدبودار نعرہ ہے اس کا میری امہ سے تعلق نہیں جو ملکوں کی بنیاد پر مسلمان کو تقسیم کرے لسانیت کی بنیاد پر مسلمان پر ظلم کرے قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر مسلمان میں نفرت کا بیج بولے ظالم لوگ ہیں جو اس امت اسلامی پر ظلم ڈھاتے عجیب تماشا ہے ذرائع ابلاغ سارے اس پر ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسلمان ملک کی نفرت پیدا ہو کافروں کے یار ہیں ہمارا پڑوس افغانستان ہے بیس سال پہلے یہاں امریکن اور انڈیا کی حکومت تھی تو ہمیں یہاں کے مہاجر افغان بوجھ نہیں لگے لیکن جیسی وہاں امریکہ مخالف انڈیا مخالف حکومت آئی آج یہ مسلمان ہمیں بہت بوجھ لگنے لگے بیس سال تک وہاں امریکہ کی حکومت رہی سہارا کون بنا کس نے ساتھ دیا انڈیا کی حکومت تھی سب سے بڑا کون سر جنرل ان کے کندہار میں لیکن جب وہاں امریکہ مخالف انڈیا مخالف دین دشمن لوگوں کے مخالف حکومت آئی آج ہمیں یہاں کے مسلمان بھاری لگنے لگ گئے بوجھ بننے لگ گئے سارا مسلمان مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ سب کچھ مسلم دشمنی ہیں اسلام دشمنی ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سادش ہے مجرم کسی قوم کا ہو کسی ملک کا ہو کسی مذہب کا ہو مجرم مجرم ہوتا ہے سزا ملنی جائیے لیکن اس لحاظ سے کہ تم اس ملک کے ہو اور تم اس علاقے کے ہو اللہ کے نبی نے تو یہ مقدس رشتہ بتایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی جان مال عزت عبر دوسرے مسلمان پہ حرام ہے چالیس سال سے رہ رہا ہے بیس سال سے رہ رہا ہے اس کی زمین ہے جاگیر ہے پیسہ ہے کاروبار ہے لیکن آقوں کی بات ماننے میں اتنا بھی نہیں آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنی مسلمان قوم سے اور میں سمجھ اتنا اس وطن عزیز سے دشمن ہی ہے ہماری غلط پالیسیوں نے پہرے ہم نے بہت دشمن بنا رکھے ہم نے اپنے غلط پاریسیوں کے وجہ سے اپنے آپ بہت نفرت پال رکھی ہے بہت نفرت بڑا ظلم ہے بڑا ہی ظلم ہے اور سچ یہ ہے کہ ہماری اس صفحوں میں ہمارے اقتدار میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہوتے جو اس ملک کے نہیں ہوتے اس وطن عزیز کے نہیں ہوتے غیروں کے ہوتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دنوں میں مسلمان دشمنی ان کے دنوں میں اسلام دشمنی ہیں قرآن مجید تو مسلمانوں کی تصویر یہ دیتا ہے روح با بینہم مسلمان ایک دوسرے پر مہرمان ہوتے ہیں اشدہ والا کفار کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں اور یہ ظالم کافروں کے معاون مددگار اور ان کے خیرخواہ اور ان کے دوست اور ساری دشمنیاں مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کا اگر لحاظ نہ رہا اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن آئے اور اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسے اگر آپ کو اس مقدس رشتے کا لحاظ نہ آیا تو کل سن کہے گا ہم دوسری قوم کا بوجھ کیوں اٹھائیں کب بلوجستان کہے گا ہم دوسری زبان والوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں کل پنجاب کہے گا ہم ان لوگوں کی ذمہ داریہ کیوں اٹھائیں پھر کیا ہوگا اور اب بھی یہ وقف وقف سے ایسی بدبودار آوازیں اٹھتی ہیں اب بھی وقف وقف سے صبائیت کی لسانیت کی ایسی بدبودار آوازیں اٹھتی ہیں اور اگر آپ نے اپنی نبی کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا اسلامی برادری اسلامی رشتے کا تقدس پامال کیا پھر اس پیارے وطن کا وجود بھی خطرے میں آئے گا اور خطرہ کب ہو اور خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک بھی دوسری خلیجی مبالوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے کالونیوں میں تقسیم ہو جائے طاقت ختم ہو جائے اس کی قوت پامال ہو اس کے کر دیا اور اس کا لحاظ رکھا اور مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تو اس کا وبال آئے گا اس کا عذاب آئے گا اس کا عذاب آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کل بنیان المؤمن اخو المسلم المسلم اخو المسلم قرآن کی آیت ہے بھائی انما المؤمنون اخو تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائیوں میں غلطی ہو جائے کتائی ہو جائے تو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں تم ان کے جان مال کے دشمن بن جائیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا مسلم ہے انما المؤمنون اخو برادری نہیں کہا زبان نہیں کہا ملک نہیں کہا پوری دنیا کا مسلمان اس اسلامی رشتے میں جڑا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اس مقدس برادری میں ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں باقی سارے بدبودار نارے ہیں جو ملک کی بنیاد پر اٹھیں لسانیت کی بنیاد پر اٹھیں وطریت کی بنیاد پر اٹھیں سبائیت کی بنیاد پر اٹھیں اسلام میں ایسے بدبودار ناروں کی کوئی گنجائش نہیں رسول اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے ملکوں کی تقسیم انتظامی لحاظ سے ہو سکتی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ تم غیروں کی دوست بنو اور اپنوں کے دشمن بنو تم غیروں کی ہر چہت پوری درو اور مسلمانوں کے لئے تم موزی بن جاؤ پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے ایسے بدبودار لوگوں سے آج دس ہی جاری ہے اس سے تکلیف میں میں ارز کر رہا ہوں اس امت کی تاریخ بڑی تلخ اس نے اس راستے سے بڑے بڑے زخم کھائے خلافت عثمانیہ سے معروم ہوئی ہے بڑے بڑے ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہیں سبھی اسی وطنیت کے نارے کی وجہ سے لسانیت کی ناروں کی وجہ سے اور کئی مرتبہ یہ امت اس مسیبہ سے دوچار ہوئی کہ مسلمان بہم دست گریبان نظر آئے اور مسلمانوں کے سامنے تلوار مسلمانوں کی نظر آئیں مسلمان کو مسلمان کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے مسلمان رحمہ اُبَيْنَهُ بہم شیر و شکر ہے اور اس کی تکلیف مسلمان کی ایک مسلمان کی تکلیف ہے اس کا دکھ درد ایک مسلمان کا دکھ درد ہے خدا نہ خاصلہ خدا نہ خاصلہ اللہ کی نبی کی اس مقدس رشتے کو یوں ہی پمال کرتے چلے گئے یہ تو اس ملک کی خطرہ ہے اس کا وجود خطرے میں ہے کل کسی بھی علاقے میں آواز اٹھ سکتی ہے کہ ہمارے صوبے کے عہدوں پر دوسری قوم کیوں ہے ہمارے صوبے کے مفادات پر دوسری برادری کیوں فیدہ اٹھا رہی ہے یہ بدبودار آواز تو کہیں سے بھی اٹھ سکتی تو اسلامی رشتہ بیر عزیز ہو یہ ایمان کی روح رکھتی ہے اپنے اندر روح اگر ایمان ہے تو پھر رشتہ بھی ہے اور اللہ حفاظ فرمائے اگر ایمان چلا گیا تو پھر اس مبارک رشتے کا تقدس بھی چلا جاتا ہے جیسے جسم کے کسی حصے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس جسم کے اندر سے روح نکل جائے اور وہاں فالج گر جائے تو دوسرے بازو کا درد یہ فالج زدہ جسم محسوس نہیں کرتا کیونکہ فالج گر ہوا روح نہیں رہی زندگی نہیں رہی ایسی جب مسلمان کے اندر سے ایمان اور اسلام کی روح نکلتی ہے تو پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس نہیں کرتی پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر وہ گندی تقسیمیں اس کے یہ تو اس برادنی کا مسلمان ہیں ہمیں ان کی کیا فکر ہونی شاہی یہ تب ہے جب اس کے ایمان پر اسمیت کا لسانیت کا اور مفاد پرستی کا اور دنیا پرستی کا فارج گر جاتا ہے پھر مسلمانوں میں رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اللہ رب عزت ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرمائے اور اسلامی برادنی کا اس مقدس رشتی کی بھی قدردان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين